اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر جیسے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورپے اپلیکیشن سے آپ کیسے انٹرنیشنلی انسٹینڈ کیش ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے موبائل میں یورپے کی اپلیکیشن کو اپن کر لیں پھر آپ ٹرانسفر پر کلک کریں ٹرانسفر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ بینفیشری پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنی کنٹری کو چوز کر لیں جہاں پر آپ نے پیسے سینڈ کرنے کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ڈیلیوری آپشن سیلیکٹ کریں اکاؤنٹ اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ بینک سیلیکٹ کریں پھر آپ نے اپنا فول نیم دینا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارٹ کے اوپر ہے یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے تو یہاں پر آپ اپنا فول نیم سیلیکٹ کریں فل نیم دینے کے بعد آپ نے پھر اپنا نک نیم سیلیکٹ کرنا ہے جیسے جیسے میں اوپر اپنا نام لکھ رہا ہوں نام لکھنے کے بعد وہ نیچے نیچے سیم وہی نام آ رہے ہیں نک نیم میں تو آپ یہاں پر اپنا نک نیم چینج بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ڈیلیٹ کر دیں سنگل نیم رہنے دیں یہاں پر لکھنے کے بعد آپ اس کو کنفرن کر دیں جیسے آپ اوکے پر کلک کریں گے اوکے کے بعد نیکس پر آنا ہے نیکس پر آپ نے لکھنا ہے ریسیور موبائل نمبر کنٹری کوڈ یہاں پر آپ نے نائن ٹو سیلیکٹ کرنا ہے نیچے آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے فرس زیرو چھوڑ کے جیسے آپ اپنا نمبر دیں گے یہاں پر آپ نے بھی اپنا بینک سیلیکٹ کرنا ہے جس بینک میں آپ پیسے ٹرانسپر کر رہے ہیں بینک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر ویڈ آئی بین جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے پورا آئی بین کے ساتھ آپ نے یہاں پر وہ دینا ہے آئی بین لکھنے کے بعد آپ اس کو کنفرم کر لیں تاکہ آپ صحیح لکھ رہے ہیں یا نہیں یہ اکاؤنٹ نمبر لکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد کنفرمیشن پوچھ رہا ہے اپلیکیشن کی طرف سے کنفرمیشن آپ دیکھ لیں چیک کر لیں کہ آیا کہ آپ یہ جو لکھ ہے آپ نے ڈیٹیل یہ صحیح ہے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے پھر کنفرمیشن کلک کرنا ہے جیسے آپ کنفرمیشن کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو پھر سے ایک اوٹی بھی سینڈ کیا جائے گا تو میں یہاں پر کنفرمیشن پوچھ کرتا ہوں ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد آپ تسلیح سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیسے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے آپ کے پیسے کہیں غلط جا سکتے ہیں تو یہاں پر جیسے میں نے کنفرن پر کلک کیا ہے تو میرے پاس ایک فور ڈیجٹ کا او ٹی پی آئے گا میرے موبائل پر او ٹی پی انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہ کنفرن کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کال می اگین پر کلک کرنا ہے اگر آپ کو کار ریسیو نہ ہو بینک کی طرف سے یور پی کی اپلیکیشن کی طرف سے تو آپ نے پھر دوبارہ کال کے لیے کال می اگین پر کلک کرنا ہے تو مجھے کال آ گئی ہے میں کال پر جواب دے دیتا ہوں جیسے میں اپنا بینیفیشری ایڈ کروں گا ادھر سے کنفرن کروں گا تو یہاں پر میرا بینیفیشری ایڈ ہو جائے گا بعض وقت یہاں پر کال آنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے آپ انتظار بھی کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے دس منٹ کا ٹائم دیا ہے جیسے یہ دس منٹ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پھر کال می اگین پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کال نہ آئے تو میرے پاس آوریڈی کال آ چکی ہے میں ان کو ان کی جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے اب بینیفیشری ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو کیا کرنا ہے میں اس کو سلائٹ ڈاؤن کر دوں گا ٹھیک ہے سلائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ ایڈ بینیفیشری پر جائیں گے جیسے آپ یہاں پر آتے ہیں آپ دے سکتے ہیں میرے پاس ایک سو بیس ریال کھڑے ہیں مین پیج پر تو جیسے میں یہاں پر آیا نیچے میرے پاس آئی بین جو ہے نا ایکٹیو ہو چکا ہے اب میں یہاں آئی بین پر کلک کروں گا جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو بیس ریال ہیں اس پر کلک کرنے کے بعد میں ابھی اس کے اندر جب جاتا ہوں تو میرا نام یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے میرا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو چکا ہے اب یہاں پر پریس کروں گا پریس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اپنی اماؤنٹ ڈال 노력یا ہے میں نے میرے پاس ایک سو بیس ریال ہیں میں یہاں پر منز کے ہوا سے کار کی پیسے میں کس کو بھیج رہا ہوں کس وجہ سے بھیج رہا ہوں میں نے میڈکل کریں اسی rope It Feamer میرے پاس ایک سو بیس ریال ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ایک سو بیس ریال پورے نہیں سینڈ کر سکتے کیونکہ اس کی ٹرانسفر فی ہے تو میں بیک جا کر اس کو ایک سو دس کر دیتا ہوں جیسے یہاں پر میں نے ایک سو دس کیا نیچے اس کا کرنسی ریٹ بھی آ رہا ہے یہاں پر اوکے کرنے کے اوکے نیکسٹ کرنے کے بعد آگے پاس یہ والی وینڈو آ جائے گی یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کنفرمیشن پلیز کنفرم دی ٹرانسفر ڈیٹیل اینڈ دی اماؤنٹ آف یور ٹرانسفر تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے بھیج رہے ہیں کون سے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں کیا آیا کی یہ پورا ایڈریس اور یہ جو ڈیٹیل جہاں پر دی گئی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو کرنسی ریٹ بھی شہر ہو رہا ہے تو میں یہاں پر کنفرم پر کلک کرتا ہوں کنفرم پر کلک کرنے کے بعد ڈیٹیل وغیرہ چیک کرنے کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن آئے گا تو جیسے ہی میں یہاں پر کنفرم کرتا ہوں ویریفیکیشن کورڈ آیا ہے میری طرف اب میں نے کیا کرنا ہے جیسے ہی مجھے ویریفیکیشن کورڈ موصول ہوگا میں نے وہ کورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے بعض اوقات کورڈ آنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے آپ تسالی رکھیں تھوڑا ویٹ کر لیں اگر آپ کو کورڈ نہیں بلتا تو آپ ریسینڈ ویریفیکیشن کورڈ پر کلک کر سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ویریفیکیشن کورڈ آ جائے گا تو میرے پاس ویریفیکیشن کورڈ آ گیا ہے اب میں انٹر کرنے لگا ہوں ویریفیکیشن کورڈ تو کورڈ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس جو والا اپچن آئے گا تو ابھی انٹر کرتا ہوں کورڈ کورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پر کنفرمیشن کا میسیج آ جائے گا آپ دے سکتے ہیں کہ تھینک منی ہیز بیس سینڈ سیکسس فولی تو یہ ایزی سا میتھڈ ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی تو آپ بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا سکرین شورڈ لینا چاہتے ہیں تو سکرین شورڈ لے لیں نہیں تو آپ کسی کو پاس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں واٹس اپا تو کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ایک سو دس ریال سینڈ کی ہیں جہاں مجھے آٹھ ریال اور پچاس پیسے مجھے ٹیکس پڑھا ہے اس کے بعد یہ والی رقم میرے پاس پاہ کی ہے ایک سو بیس میں سے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ